السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاز حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھیں گے آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم او تغلی بغیر المتصفی بہی علی المتصفی بہی وقولہ تعالی وئنکم تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا يحتملوہما بات یہ چل رہی تھی لفظ ان کا مقام کیا ہے موضع شک میں اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی لفظ ان کو موضع یقین میں بھی کہا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں جو صورت ماں قبل میں گنائی تھی کہ لفظ ان کو موضع یقین میں ذکر کردہ وجہوں کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیر متصف بہی کو متصف بہی پر غلبہ دینے کی وجہ سے لفظ ان کو موضع یقین میں استعمال کیا جاتا ہے غیر متصف بہی کو متصف بہی پر غلبہ دینے کی وجہ سے لفظ ان کو موضع یقین میں استعمال کیا جاتا ہے کیا غیر متصف بھی یعنی کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کسی وصف سے متصف نہیں ہے اور ایک شک وہ ہے جو کسی وصف سے کیا ہے متصف ہے تو جو وصف سے متصف ہوگی اس کو کیا کہیں گے متصف بھی اور جو وصف سے متصف نہیں ہوگی اس کو کیا کہیں گے غیر متصف بھی تو اب جو وصف سے متصف نہیں ہے اس کو غلبہ دینا ہے کہ اس پر جو وصف سے متصف ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آیت کریمہ آپ ملاحظہ کریں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تم اگر تم اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کافرین کا ذکر فرمایا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اب کافرین دو طرح کے ہیں بعض کافرین وہ ہیں جو قرآن میں شک نہیں کرتے اور بعض کافر وہ ہیں جو قرآن میں شک کرتے ہیں تو جو قرآن میں شک کر رہے ہیں وہ شک سے متصف ہوئے نہیں ہوئے اور جو قرآن میں شک نہیں کر رہے ہیں وہ شک سے متصف نہیں ہوئے تو قرآن میں شک کرنے والے شک سے متصف کہلائیں گے قرآن میں شک نہ کرنے والے شک سے متصف نہیں کہلائیں گے اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو کافرین شک کرتے ہیں قرآن میں تو ان کا شک کرنا یہ یقینی ہے یا غیر یقینی جو کافرین قرآن میں شک کر رہے ہیں جب شک کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو یقینی نہیں ہوئے اور جو شک نہیں کر رہے ہیں تو ان کا شک کرنا یقینی ہوا غیر یقینی جو نہیں کر رہے ہیں تو غیر یقینی ہوا ان کا شک اور کافرین دو طرح کیا ہوگا نہیں ہوگا کہ بعض وہ کافر جن کا شک یقینی بعض وہ کافر جن کا شک غیر یقین تو اب وہ کافر جن کا شک یقینی ہے تو ان کے یقین کے دوار سے تقاہ کا اس بات کا ہوا کہ لفظ ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ لفظ ان تو موقع شک میں استعمال ہوتا ہے رہے وہ کافرین کہ جن کا شک غیر یقینی ہے ان کے اعتبار سے جناب والا لفظ ان کو یہاں پر استعمال ہونا چاہیے تو اب کافرین کے جاتے دو گروہ ہو گئے شک کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے تو جو شک کر رہے ہیں ان پر شک یقینی اور جو شک نہیں کر رہے ہیں ان پر شک غیر یقینی لہذا اب یہاں پر شش و پنج میں پڑ گئے ہم کہ ان کو لے کر کے آئے ہیں شک کرنے والے کو دیکھیں گے تو ان نہیں لاسکتے اور اگر غیر شک کرنے والے کو دیکھیں گے تو ان لاسکتے ہیں لیکن یہاں پر لفظ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان تمام مشرقین کو تعبیر فرمایا ہے ٹھیک تو اب کن تم یعنی اگر تم شک کرنے والے ہو تو جتنے بھی یہاں پر مخاطبین کفار ہیں وہ تمام داخل ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں شک کرنے والے بھی اور غیر شک کرنے والے بھی پھر اب سوال یہ ہے جناب والا جو لوگ شک کر رہے ہیں ان کا تو شک کیا یقینی ہے لفظ ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا حالکہ یہاں پر لفظ ان کا استعمال کیا گیا ہے کیوں اب آپ یہ قائدہ بیٹھ کر ہوگے غیر متصبیہی کو متصبیہی پر غلبہ دینے کی وجہ سے جو شک کرنے والے نہیں ہیں ان کو غلبہ دینا ہے کس پر ان لوگوں پر جو شک کرنے والے ہیں دیکھو بھئی جن لوگوں کا جو لوگ شک نہیں کرتے ہیں ان کے اعتبار سے تو لفظ ان لانا چاہیے تو نہیں لانا چاہیے تھا اسی لئے لفظ ان کو لے کر کے آئے کہ جو غیر شک کرنے والے ہیں یعنی کہ جو شک سے متصب نہیں ہے ان کو غلبہ ہو جائے جو شک سے متصب ہیں او تغلیب غیر المتصبی بھی یا علی المتصبی بھی یا جناب والا لفظ ان کو موقع یقین میں اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ غیر متصب بھی کو متصب بھی پر غلبہ دینا ہے جیسے اللہ رب العزت کا فرمان وَإِن كُنْتُمْ فِي رَعِبِ مِمَّا نَزِّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا مِنْ يَحْتَمِلُهَا نہیں ہے یہ بلکہ یا یہ آیت کریمہ تغلیب کا بھی اعتمال لگتی ہے یعنی کہ لفظ ان کو موقع یقین میں استعمال کرتے ہیں آج کے سبق میں آپ نے پڑھا کس وجہ سے غیر متصب بھی کو متصب بھی پر غلبہ دینے کی وجہ سے یہ میں نے آپ کی اس کے وضعات کر دی ٹھیک تو ایک تو یہ آیت کریمہ تغلیب غیر متصب بھی کا اعتمال لگتی ہے دوسرا یہ اوپر جو کل کے سبق میں ذکر کیا تھا تصبیر کشی کرنے کا اس کا بھی اعتمال لگتی ہے یعنی کہ یہاں پر جو لفظیں ان کو موضع یقین میں استعمال کیا ہے اس استعمال کے دو وجہ ہو سکتی ہیں یا تو غیر متصب بھی کو متصب بھی پر غلبہ دینا ہے یا پھر جناب والا اس بات کی تصبیر کشی کرنا ہے کہ یہ مقام اس بات پر مشتمل ہے یا ان چیزوں پر مشتمل ہے کہ جو چیزیں شرط کو اس کی جڑ سے ہی اکھاڑ پیکن گی سمجھ گئے اور وہ شرط اس بات کے سلاحیت نہیں رکھتی ہے مگر صرف صرف وہ شرط کو فرض کیا جا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ قرآن میں جو لوگ شک کرنے والے ہیں تو ان کا شک کرنا بلکل بیجا ہے اس شک کو صرف فرض کیا جا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کے ساتھ ایسے دلائل و شواہد ہیں انسان اگر اس میں غور و فکر کر لے تو شک کرنے سے باز آسکتا ہے تو یہ آیت کریمہ دونوں ہی سبب کا اعتمال لگتی ہے تغلیب کا بھی اعتمال لگتی ہے اور تصویر کا بھی اعتمال لگتی ہے وَالتَّغْلِيبُ وَيَجْرِیفِ فُنُونِنْ فَثِیرَتِنَا فرماتے ہیں کہ غلبہ دینا ہے غلبہ دینا یہ فن میں بہت سارے فنوں میں جاری ہوتا ہے غلبہ دینا بہت سارے فنوں میں جاری ہوتا ہے جیسے کہ چاند و سورج نہیں ہے چاند کو یا سورج کو چاند پر غلبہ دیتے ہوگا کہا کہتے ہیں کمرین تو کمر تو چاند کو شامل ہوا ٹھیک لیکن کمرین کہہ دیا آپ نے تو کمرین کہنا یہ تصنیہ کی صورت میں لائے تو یہ چاند و سورج دونوں کو شامل ہو گیا تک آپ دیکھو چاند کو غلبہ دیا نہیں دیا آپ نے کہا ہے پر سورج پر کہتے نہیں کہنا کمرین ایسی ہی کہتے ہیں ابا وین اور وہاں مراد کہا لیتے ہیں ہم ماں باپ دونوں تو اب تو باپ کے لئے آتا ہے یا ماں کے لئے تو اب یہاں پر اب کو غلبہ دی دیا نہیں دی دیا ام پر اب کہہ دیا ابا وین تو کہتے ہیں غلبہ دینا ایک کو دوسرے پر یہ بہت سارے فنوں میں جاری ہوتا ہے کیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان وقانت من القانتین اور وہ قانتین میں سے تھی حضرت مریم تو حضرت مریم تو مونس ہیں اور جناب والا سیغہ دیکھئے آپ یہ تو مذکر کا ہے جمع قانتین مذکر ہے نہیں ہے ہم یہاں پر مذکر وہ غلبہ دی دیا کہہ پر مونس پر کہہ پر مونس پر اور جیسے اللہ رب العزت کا فرمان بلکہ تم جاہل قوم ہو تو اب قوم میں جناب والا انتم میں انتم مخاطبین جو ہیں اس میں تو جناب والا جہاں مرد داخل ہیں وہیں عورتیں بھی داخل ہیں یا نہیں ہیں لیکن اس پور ان تمام مخاطبین کو کس لفظ کے ذریعے تعبیر کیا لفظ قوم کے ذریعے سے تعبیر کیا کہ قوم تو یہ مذکر ہے یا مذکر کو غلبہ دے دیا نہیں دے دیا مونس پر وَمِنْهُ عَبَوَان اور جناب والا غلبہ دینے اس کی ایک صورت کیا ہے عَبَوَان ہے یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں عَبَوَان تو کہتے ہیں مہاں دونوں کو شامل کر کے لیکن اُمَّيَن نہیں کہتے بلکہ وَلِقَوْنِهِمَا لِتَعْلِقِ عَمْنِمْ بِغَيْرِهِ فِي الْاستِقْبَالِ یہاں سے جناب والا ان اور عزا کا فائدہ بتا رہے ہیں ان اور عزا کا مقصد بتا رہے ہیں کہ ان اور عزا کا فائدہ کیا ہوتا ہے کیوں لائے جاتا ہے ان اور عزا اس قائدے کو دہن میں لگے پھر آگئی گفت کو ملادہ کریں کہتے ہیں ان اور عزا جناب والا یہ کسی بھی معاملے کو یا ایک عمر کو دوسرے عمر پر مولک کر دیتے ہیں ان اور عزا ایک عمر کو دوسرے عمر پر مولک کر دیتے ہیں ہم نے کہا ان دخلت دار فانتے تھالے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تو تلاق والی ہے تو اب تلاق کو ہم نے کیا کر دیا مولک کر دیا کہا دخول دار پر دیکھو یہاں پر جزا کو مولک کر دیا نہیں کر دیا شرط پر تو لفظیں ان نے کیا کیا ایک شے کو دوسرے شے پر مولک کیا ایسے ہی جناب والا ہم کہے عزا کوئی مثال بنا لو مثلا عزا کے ساتھ ٹھیک آئی میں نے کہا ان دخلت دار اب ہم آگر کہے کہ عزا تدخل تدخل تدخلت دارہ فانتے تالیخ جب meinen مولک کرتے ہیں زمانہ مستقبل میں پورا فائدہ کیا ہوا ان اور عزا کا ان اور عزا یہ ایک عمر کو دوسرے عمر پر مولک کرتے ہیں ud shirt یہ ہوا کہ یہ ایک عمر کو دوسرے عمر پر مولک کرتے ہیں زمانہ مستقبل میں اسی لئے جناب والا ان اور عزا ان کے دونوں جملے یعنی کہ شرط و جزا یہ کیا ہوتے ہیں جملے فیلیا استقبالیا ہوتے ہیں ان اور عزا کا فائدہ کیا ہوا ان اور عزا کا فائدہ یہ ہوا کہ ان اور عزا یہ ایک عمر کو دوسرے عمر پر مولک کر دیتے ہیں زمانہ مستقبل میں کونتے زمانے میں زمانہ مستقبل میں اسی وجہ سے ان اور عزا کی شرط و جزا یعنی کہ ان اور عزا کے دونوں جملوں میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ استغبالیہ لائے جاتا ہے لیکن جنابِ والا کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے کسی نکتے کے پیش نظر کسی خاصیت کے پیش نظر اب تقاضی یہی ہوا کہ ان کا دخول بھی جملہ فعلیہ استغبالیہ پر ہو اور عزا کا دخول بھی جملہ فعلیہ استغبالیہ پر ہو یعنی کہ ان اور عزا کی شرط و جزا دونوں پر دونوں کیا ہونا چاہیے جملہ فعلیہ استغبالیہ ہونا چاہیے لیکن کبھی نہ کبھی کسی نکتے کے پیش نظر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان اور عزا کی شرط و جزا جملہ فعلیہ استغبالیہ کی صورت میں نہیں ہوتی ہے بلکہ کسی اور صورت میں ہوتی ہے فرماتے والے قونیہما اور ان اور عزا کے لتعالیق عمر بغیری ہی ایک عمر کو دوسر عمر پر معلق کرنے کی وجہ سے فلستغبالی زمانہ مستقبل میں کانا کلم من جملتے کلم فعلیتن استغبالیتن اسی وجہ سے جناب والا کہ ان اور عزا کے دونوں جملوں میں سے ہر ایک کیا ہوتا ہے جملہ فعلیہ استغبالیہ ہوتا ہے ترجمہ رہو ہے نا کہ ان اور عزا کے ایک عمر کو دوسرے عمر پر معلق کرنے کی وجہ سے زمانہ مستقبل میں کانا کلم من جملتیں اس وجہ سے جناب والا ان اور عزا کے دونوں جملوں میں سے ہر ایک کیا ہوتا ہے جملہ فعلیہ استغبالیہ ہوتا ہے اس کی مخالفت نہیں ہوتی ہے لفظا مگر کسی نکتے کی وجہ سے یعنی کہ لفظ کے اعتبال سے جناب والا صرف مخالفت ہوتی ہے معنی کے اعتبال سے نہیں اس لیے کہ آپ جانتے ہو عیم کا دخول اگر چھے ماضی پر ہو لیکن معنی کا دے گا استغبال کا اس لیے یہ مخالفت سے لفظ کے اعتبال سے ہوگی وہ بھی کسی نہ کسی نکتے کے پیش نظر اب وہ نکتہ کیا ہے مثلا غیر حاصل شیک وہ حاصل کی درجے میں ہمیں دکھانا ہے حاصل کی درجے میں دکھانا ہے تو کیسے دکھا سکتے ہیں زمانہ ہے وہ فیل مستقبل کے ذریعے دکھا سکتے ہیں ارے اس کا تعلق تو زمانہ آئندہ سے ہے اب ایسے لفظ کے ذریعے دکھائیں نا جو دلالت کرے اس کا حصول پر اب وہ کیا ہے وہ ماضی ہے اس لیے جناب والا لفظیں انہوں اور غزہ کی شرط یا جزا کیا لیاتے ہیں فیل ماضی کی صورت میں لیاتے ہیں پہلی چیز کے نکل کے آئی غیر حاصل کو حاصل کی جگہ میں دکھانا ہے یا جناب والا واقع ہونے والی چیز کو واقع ہونے کے درجے میں دکھانا ہے یعنی کہ کوئی چیز قریب الوقوع ہے ابھی واقع نہیں ہوئی ہے لیکن ہمیں دکھانا ہے واقع ہو چکی کیا ہوگا واقع ہو چکی ہم کیسے دکھائیں گے یہ صورت میں دکھا سکتے ہیں جبکہ ہم لفظیں ماضی سے تعبیر کریں یا جناب والا نیک فالی کو ظاہر کرنا ہے تو نیک فالی کو ظاہر کیسے کیے جائے گا جبکہ ہم زمانہ استقبال کے ذریعے سے نہیں بلکہ فعل ماضی کے ذریعے سے ہم اس کو تعبیر کریں انتوام کے مثالیں ایک ہی بن جائیں گی ہے او اظہار الرغبت فی وقع ہی یا جناب والا ان اور ازہ کی شرط کو استقبال کے علاوہ کیوں لے کر کے آتے ہیں کہ اس کے وقع میں رغبت کو ظاہر کرنا ہے شرط کے وقع میں رغبت کو ظاہر کرنا ہے تو ان چند وجو کی بنیاد پر لفظ کے اعتبال سے مخالفت ہو جاتی ہے کس کی اس قائدے کی کہ قائدہ یہ تھا کہ ان اور ازہ جب ایک عمر کو دوسرے عمر پر معلق کر دیتے ہیں زمانہ مستقبل میں اس وجہ سے ان اور ازہ کے دونوں جملوں میں سے ہر ایک کیا ہوتا ہے جملہ فیلیہ استقبالیہ ہوتا ہے تو اسی قائدے کے مخالفت ہو جاتی ہے ان نکتوں کی وجہ سے جو ابھی یہ ذکر کی ہے کہ مثال ہے جیسے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا اچھے انجام سے تو یہی کیا مقصد ہے اب دیکھیں جناب والا ابھی تو انسان امتحان دیا ہے اب امتحان دینے کے بعد اس کو امید ہے کہ میں نے بہت محنت کی ہے سمجھے جب اس سے کم محنت کرنے والے پاس ہو جاتے ہیں تو میں نے تو بہت محنت کی ہے تو میں تو بدر جولہ پاس ہو جاؤں گا اب اس کی رغبت ہے یا نہیں ہے پاس ہونے کی طرف تو اب گویا کہ جب اس کی رغبت ہے پاس ہونے کی جانب کامیاب ہونے کی جانب تو اس کو یوں محسوس ہوگا کہ ابھی ریزلڈ ناو بعد میں لیکن وہ یہ محسوس کرے گا گویا کہ میرا ریزلڈ نکل چکا میں کامیاب ہو چکا اس ل single کو اس کی تیاری اس کو اتنی پاورفول بنا رہی ہے کہ ابھی ریزلڈ تو بعد میں آگا لیکن اس کی تیاری نے اس کے اندر یہ احساس زلا دیا تو گویا کہ تو کامیاب ہو چھپا تو اب دیکھیں یہاں پر رغمت کو ظاہر کرنے کی وجہ سے اس لیے کہ امتحان دینے والی رغمت کس کی جانب ہوتی ہے کامیاب یہ کی تو جانب ہوتی ہے اب رغمت کو ظاہر کرنا ہے اس لیے آپ اس کو کئی سے تعبیر کرو گئے آپ یہ کہو گئے اگر میں کامیاب ہوں گا اب اسی کی رغمت کو جب ظاہر کرنا ہے تو ہم فعل امازی کے ذریعے تعبیر کر دیا ہم نے ہنزا پھر تو اگر میں کامیاب ہو گیا پہ حسن الاقبت یہ اچھے انجام سے پاول مرام یہی میرا مقصود ہے دیکھو قائب راز غیر حاصلی جیسا کہ غیر حاصل کو ظاہر کرنا ہے فی مارز الحاصلی حاصل کی جگہ میں لقوت الاسبابی اسباب کے قوی ہونی کی وجہ سے او قونی ما ہوا للوقوع یہ کل واقعی جناب والا واقع کی طرح دکھانا ہے اس کو جو وقوع کے قریب ہیں اس وجہ سے بھی کیا لیاتے ہیں شرط و جزائن کی فعل ماضی لیاتے ہیں اب تفاولیہ جناب والا نیک فعل کو ظاہر کرنے کے لیے شرط و جزائن اور عزا کی کیا لیاتے ہیں ماضی لیاتے ہیں او عظہر رغبت فی وقوعی یا جناب والا اس شرط کے وقوع میں رغبت کو ظاہر کرنے کی وجہ سے جیسے کہ انزا فرتو بحسن الاقبت فاول مرام میں ان کا دخول کائے پر کر دیا ہے ماضی پر کیوں کر دیا ہے رغبت کو یعنی شرط کے وقوع میں رغبت کو ظاہر کرنے کی وجہ سے کیوں جناب والا فَإِنَّ الطَّالِبَ إِذَا عَزُّمَتْ رَغْبَتُ اس لیے کہ طالب علم جب اس کی رغبت کسی معاملے کے حصول میں زیادہ ہوگی یا اکثر و تصور ہوئی جاہو تو پھر اس کا تصور بھی وہ بہت زیادہ کرے گا تو جب تصور بھی اس کا بہت زیادہ کرے گا تو گویا کہ کبھی کبھی خیال اس بات کی جانب پہنچا گویا کہ وہ شرط حاصل ہو چکی فَرُبَّمَا يُخَيِّرُوا إِلَيْا يَحْسِلَنْ تُو پَسَاؤُ قَاد وہ یہ خیال کرے گا اس شرط کے بارے میں حاصلن کہ وہ حاصل ہو چکی ہے وَعَلَيْهِ اسی قبیل سے کہا ہے اِنْ عَرَدْنَا تَحُسْنَنْ اس قبیل سے کہا ہے یہ آیتِ قریمہ اس قبیل سے یعنی کہ اظہارِ رغبت کے قبیل سے کہ یہاں پر ان کا دخول قائبہ کر دیا ہے ماضی پر کر دیا ہے اَرَدْنَا اگر وہ چاہتی ہے تحسنن پاک دامن رہنا تو یہ کلام تو اللہ رب العزت کا ہے کلام اللہ رب العزت کا ان باندھیوں کے تعلق سے ہے کہ جو باندھی پاک رہنا چاہتی ہے تو اب ان کے آقاؤں کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ وطیم وغیرہ نہ کریں وطیم وغیرہ نہ کریں اب یہاں پر ان اَرَدْنَا ان کا دخول ماضی پر کر دیا کیوں کر دیا تو اللہ رب العزت کی رغبت پاک دامنی میں ظاہر کرنا ہے اس نے یہاں پر ان کا دخول قائبہ کر دیا ماضی پر کر دیا ان اَرَدْنَا تحسنن سکا کی وولی تاریخ یہاں سے کل انشاءاللہ